وہ ڈاکٹر جس نے یہ وکوا دیکھا ہے اس وقت کہاں ہے امران نے تیز لہجے میں پوچھا وہ تھانا پاسبان میں موجود ہے میں نے اسے وہاں رٹنے کا حکم دیا تھا تاکہ تم اسے مل کر معلومات حاصل کر سکو شفقت نے جواب دیتی ہوئے کہا آپ تھانی فون کر کے میرے بارے میں بتا دیں تاکہ پولیس مجھ سے پورا تعاون کرے امران نے کہا میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے وہاں کا انچارج ایسے چوڑ اکبر جہاں ہے وہ تم سے مکمل تعاون کرے گا ڈاکٹر شفقت نے کہا ٹھیک ہے اب آپ بے فکر رہیں اور صدر صاحب کو بھی تسلیت دیں انشاءاللہ سرسلطان کو جلد ہی سہی سلامت برامت کر لیا جائے گا اللہ حافظ امران نے کہا اور پھر پیٹل دبا کر اس نے ٹون آنے پر تیزی سے دانش منزل کے نمبر پریس کر کے ڈرابتہ ہونے پر بلیک زیرو کو اطلاع دی اور خدبی لباس تبدیل کر کے تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا اس کے ذہن میں سرسلطان کے اس طرح دن دہاڑے اگواہ ہونے سے دھماکے سے ہو رہے تھے فون کی گھنٹی بچتے ہی روالوینگ چیئر پر بیٹھے ہوئی مادام نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا مادام نے بھاری سے آواز میں کہا سپیشل فون پر بات کرو دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا تو مادام بے احتیار اچھل پڑی کیونکہ یہ آواز بلیک سٹار کے چیف کرنل ڈینالڈ کی تھی اس نے جلدی سے رسیور کریڈل پر رکھا اور میز کی دراز کھول کر اندر موجود ایک چھوٹا سا فون سیٹ نکال کر اس نے اسے میز پر رکھا اس نے بیز کے کناروں پر موجود ایک بٹن پریس کیا تو کمرے کی دیواروں دروازے اور کھٹیوں پر سیاہی مائل دھات کی جادر سے آگئی اب کمرہ ہر لحاظ سے محفوظ ہو گیا تھا مادام نے اتمنان بھرے انداز میں میز پر رکھے ہوئے چھوٹے سے فون کو اٹھایا اور اس کے سب سے پیچھے موجود بٹن کو پریس کیا تو فون پیسٹی سکرین پر لفظ اوکے ابر آیا اس فون کی ساخت سیل فون جیسی تھی اس لیے اس کے اوپر والے حصے میں باقاعدہ سکرین موجود تھی لیکن یہاں سیل فون نہیں تھا اور نہ ہی کسی عام کمپنی کے نیٹ ورک سے اس کا تعلق تھا اس کا لنک ایک حلائی سیارے کے ذریعے محسوس لوگوں سے ہوتا تھا اس لیے اسے سپیشل فون کہا جاتا تھا سکرین پر اوکے کے لفظ ابرتے ہی مادام نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے تھوڑی دیر بعد سکرین پر ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا سام کنڈلی مارے بیٹھا ہوا دکھائی دینے لگا سام کی آنکھوں میں تیز جمک تھی اسے دیکھنے سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اصل سام ہے چند لمحوں بعد سام کی تصویر غائب ہو گئی تو مادام نے ایک بار پھر اتمران کا سانس لیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سام کی آنکھوں سے نکلنے والی تیز لہریں اس پر پڑھ رہی تھے اور چیف آف بلیک سٹار اسے اپنے فون سیٹ کی سکرین پر دیکھ رہا ہوگا سین پر سے سام کی غائب ہو جانے کا مطلب تھا کہ چیف نے اسے اوکے قرار دے دیا ہے ہیلو فون میں سے وہی سخت مردانہ آواز سنائی دی جس نے پہلے اسے سپیشل فون پر بات کرنے کا حکم دیا تھا مادام ڈکسن بول رہی ہوں مادام نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا تمہیں پاکشاہ ڈراما سٹیج کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا دوسری طرح اسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا گیا تو مادام ڈکسن کا چہرہ یک لخت زرد پڑ گیا چیف یہ ڈرامے نہیں تھے سادہ سے ایکشن تھے جو اگر کامیاب ہو جاتے تو ہمارے راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی مادام ڈکسن نے قدرے حق لاتے ہوئے اور ہوفزدہ سے لہجے میں جواب دیا تمہارا اس عمران کو کسی کا قاتل قرار دلوا کر اسے جیل بھیجوانے والا ڈراما انتہائی بچکانہ تھا نونسنس کیا تمہیں معلوم نہیں اس کی پشت پر ملکی بڑی بڑی طاقتیں ہیں پاکی شاہ میں سب سے زیادہ احتیارات کا مالک سیکرٹ سرویس کا چیف ایکس ٹو ہے اور وہ اس چیف ایکس ٹو کا مستقل نمائندہ حسوسی ہے وہ اس طرح احمقانہ پلان کی بنا پر کیسے جیل جا سکتا ہے تم نے دیکھا نہیں کہ اس کے بارے میں سنتے ہی پاکی شاہ کا سب سے طاقتور سیکرٹری سرسلطان کیسے بزاتے خود وہاں پہنچ گیا تھا بہرحال تم نے جو کچھ کیا وہ اچھا نہیں ہوا اب عمران بھوت کی طرح تمہارے پیچھے لگ چکا ہوگا اس لئے میں نے عالی حکام سے بات چیت کر کے اپنا لائحہ عمل تبدیل کر دیا ہے اب تم نے سرسلطان کو ہوا کر کے یہاں سے فوری اس طور پر کافرستان اور پھر کافرستان سے مارتانہ بھیجوانا ہے اور یہ ساری کاروائی اس انداز میں ہونی چاہیے کہ وہاں ایسا کوئی کلیو نہ رہے جسے وہ لوگ وہ حاصل طور پر پاکیشاہ سیکرٹ سرویس اور اس واردات کا سراح لگا سکے چیف نے کہا سیکرٹ سرویس کا ایک سیکرٹری سے کیا تعلق ہو سکتا ہے یہ کام تو انٹیلیجنس کے دائرہ کار میں ہوتا ہے مادام ڈکسن نے کہا سرسلطان پاکیشاہ سیکرٹ سرویس کے انتظام انچارج ہیں اور وہ پاکیشاہ کے انتہائی کامیاب ہارڈیا پولیسی میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے مدت ملازمت کئی سال پہلے ہتم ہو جانے کے باوجود انہیں مسلسل ملازمت میں توسیع دی جا رہی ہے اس لئے ان کے اغوا کا مطلب ہوگا کہ پورے پاکیشاہ میں قیامت برپا ہو جائے گی پولیس سیور انٹیلیجنس ملٹری انٹیلیجنس اور دیگر سیکرٹ سرویس سب پاگلوں کی طرح انہیں واپس لانے کے لئے دو اڑ پڑھیں گے چیف نے کہا مگر چیف انہیں زندہ اغوا کرنے سے کیا سائدہ ہوگا مادام ڈکسن نے کہا بہت سوٹ سمجھ کر یہ پلان بنایا گیا ہے سرسلطان کے اغوا کے بعد زیادہ عرصہ تک ان کی سیڈ کو حالی نہیں چھوڑا جا سکتا اور پھر جیسے ہی یہ سیڈ کسی کو دی جائے گی تو اس سے آسانی سے سودا ہو جائے گا معاہدہ دیاست مانتانہ کو لازمان اس کی شرائط پر شامل کرے چیف نے کہا لیکن چیف یہ کام اس طرح میں زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم سرسلطان کو اغوا کرنے کی بجائے حلا کر دیں ان کی برامدگی کا چکر بھی ہتم ہو جائے گا اور جانشینی مولا کام بھی جلد ہو جائے گا مادام ڈکسن نے کہا ہم اسے آخری چارے کی طور پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں اگر ان کی سیڈ پر کسی دوسرے کو تائنات نہ کیا گیا تو ہم سرسلطان کو اس طرح پر واپس کرنے پر لزامن ہوں گے کہ حکومت پاکی شاہ مارتانہ کی شرائط پر گیس معاہدہ کرے اور مجھے سو فیصد یقین ہے کہ سرسلطان کو زندہ واپس حاصل کرنے کے لیے وہ ہماری شرائط پر معاہدہ کر لیں گے اور ایک بار بین الاقوام شرائط پر معاہدہ ہو جائے پھر وہ اسے کینسل نہیں کر سکتے لیکن سرسلطان کی ہلاکت کے بعد وہ سرے سے ہی معاہدہ منصوب کر سکتے ہیں چیف نے کہا یا سٹیف پھر کیا حکم ہے مادام ڈکسن نے کہا تمہارے پاس وہاں پورا سیکشن ہے ایسا انتظام کرو کہ سرسلطان کو کسی شہر میں کسی بھی جگہ ان کی کار رکوا کر اقوا کرو اور پھر اسے مردہ ظاہر کر کے چارٹر تیارے کے ذریعے کافرستان پہنچا دو اقوا کے گھنٹے کے اندر اسے کافرستان پہنچ جانا چاہیے اس کے بعد وہاں ہمارے آدمی اسے وصول کر کے فوری طور پر مارتانہ پہنچا دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہماری ذیمہ داری ہتم ہو جائے گی اور حکومت مارتانہ اور سرسلطان کی حفاظت کی پابند ہوگی کیا اس کے ساتھ ہی یہ مشن ہتم ہو جائے گا چیف مادام ڈکسن نے پوچھا تم نے پہلے سے ہی اپنے اور اپنے سیکشن کی واپسی کے انتظامات کر رکھنے ہیں جیسے ہی تمہیں اطلاع ملے کہ سرسلطان کافرستان پہنچ گئے ہیں تم نے اپنے سیکشن سمیتھ چارٹر تیارے کے ذریعے کرانس مہن جانا ہے تاکہ اگر پاکیشہ سیکشن سرویس تمہارے بارے میں کسی طرح کلیو حاصل کر بھی لے تو وہ یہی سمجھے کہ تمہارا تعلق کرانس سے ہے اور اب تم اور تمہارے آدمیوں نے مستقل طور پر متبادل میک اپ اور کاغذات استعمال کرنے ہیں تاکہ جب تم واپس ایڈکوارٹر پہنچو تو اپنے اصل چہروں میں آسکو اور وہ لوگ بھی کسی بھی طرح تم تک نہ پہنچ سکے چیف نے کہا یس چیف آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی مادام ڈکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم ایسے معاملات میں ماہر ہو میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ تم سرسلطان کے اگواہ کے معاملے میں اپنا معمول ساکلیو بھی نہ چھوڑو چیف نے کہا یس چیف مادام ڈکسن نے کہا تو دوسری طرف سے بغیر کچھ کہیں رابطہ ہتم کر دیا گیا تو مادام ڈکسن نے بے احتیار ایک طویل سانس لیا اور پھر فون آف کر کے اس نے میز کی دراز میں رکھا اور پھر بٹن پریس کر کے اس نے کمرے کی دیواروں پر آ جانے والی سیاہی مال چادری واپس ضائب کی اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے تاکہ اپنی نمبر ٹو روجر کو سرسلطان کے اگواہ اور پھر انہیں کافرستان پہنچانے اور ہر سمیت پورے سیکشن کی فوری قرآن سنوانگی کے انتظامات کرنے کے حکمات دی سکے اس کا سیکشن ایسے معاملات میں چکرے بہت ماہر تھا اس لیے سے یقین تھا کہ یہ معاملات اس انداز میں نمٹ جائیں گے کہ کسی کو کانو کان حبر تک نہ ہوگی اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی کو معمولی سا کلیو مل سکے گا عمران دانش منزل کے اپریشن روم میں داہل ہوا کیا ریپورٹ ہے سر سلطان کے اغواقی سلسلے میں عمران نے انتہائی حشک لہجے میں کہا انہیں تلاش کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی مصبت ریپورٹ نہیں ملی بلیک زیرو نے قدر سہمے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی وجود تھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو عمران نے ایکس ٹو کے محسوس لہجے میں کہا لیکن اس کا لیچہ عام حالات سے زیادہ سر تھا سفدر بول رہا ہوں جناب دوسری طرف سے سفدر کی موتبانہ آواز سنائی دی جولیا کہاں ہے تم نے اسے ریپورٹ کیوں نہیں دی براہ راست ریپورٹ کیوں دے رہے ہو عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ الفاظ بج بولنے کی بجائے خوڑے مار رہا ہو مسجولیا کیپٹن شکیل کے ساتھ ہوتلوں اور لبوں کو چیک کر رہی ہے سفدر نے قدرے سے ہمیں ہوئے لہجے میں بتایا کیا ریپورٹ ہے تفصیل سے بتاؤ عمران نے انتہائیوش لہجے میں کہا چیف میں نے ایرپورٹ پر تفصیلی چیکنگ کی ہے ایرپورٹ سے ایک چارٹر تیارہ ایک لاش لے کر کافرستان گیا ہے کہ یہ تقریبا سرسلطان کے اغواس ایک گھنٹہ بعد کی بات ہے البتہ چارٹر تیارہ دیر گھنٹہ پہلے چارٹر کرائے گیا تھا اس چارٹر میں اس تابوت کے ساتھ دو غیر ملکی بھی تھے جن کے کاغذات میں نے چیک کی ہیں ان کاغذات کی رو سے ان کا تعلق رانس سے تھا لیکن وہ تابوت کافرستان یہ کہہ کر لے گئے ہیں کہ مرنے والے کی قریبی لوہکین کافرستان میں رہتے ہیں وہ جب مرنے والے کا چہرہ دیکھ لیں گے تو پھر اس تابوت کو مرنے والے کے عبائی ملک رانس لے جایا جائے گا اس تیارے کو کافرستان پہنچے اس وقت آٹھ گھنٹوں سے زیادہ وقت گزر چکا ہے ائرپورٹ سے ایک اور اطلاع بھی ملی ہے تابوت والے چارٹر تیارے کی دو گھنٹے بعد ایک اور چارٹر تیارے نے کرانس کے لیے پرواز کی ہے اس تیارے کو بھی تابوت والے تیارے کے ساتھ ہی چارٹر کر آیا گیا تھا اس تیارے میں ایک ادھیر عمر عورت اور چار یعر ملکی مرد تھے جو کاغذات کے لحاظ سے کرانس گئے ہیں اور یہ تیارہ بھی اب سے چار گھنٹے پہلے کرانس لینڈ کر چکا ہے سفتر نے تحصیل بتاتے ہوئے کہا تابوت کو چیک کیا گیا تھا ائرپورٹ والے تو یہی بتاتے ہیں کہ باقاعدہ ائرپورٹ کے ڈاکٹر کو کال کر کے تابوت کے اندر موجود ایک بڑے آدمی کی لاش کو قانون کے مطابق چیک کیا گیا ہے لیکن یہ ڈاکٹر اب اپنی ڈیوٹی ہتم کر کے گھر جا چکا ہے میں نے اسے گھر کا ایڈریس اور اس کا فون نمبر معلوم کر لیا ہے تمہیں اس وقت کہاں سے بول رہی ہو ائرپورٹ کے پبلک فون بوت سے ان کاغذات کی نقول حاصل کر کے دانش منزل پہنچو امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رسیور رکھ دیا اس کے چہرے پر موجود سنجیدی کی تیہ کچھ اور بڑ گئی سرح ڈائری دینا ذرا مجھے امران نے کہا تو بلیک زیرو نے میز کی دراز کھول کر سرح جلد والی زہیم ڈائری نکال کر امران کی طرف بڑھا دی امران نے ڈائری لے کر اسے کھولا اور اس کے ورک گردانی شروع کر دی چاہے لیا ہوں نہیں امران نے ہشلیجی میں کہا اس کی نظریں مسلسل ڈائری کی ورک گردانی میں مصروف تھی پھر اس نے ڈائری اُلٹ کر میز پر رکھ اور ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی کافی دیر تک مسلسل نمبر پریس کرنے کے بعد اس نے ہاتھ ہٹایا تو دوسری طرف بجنے والی گھنٹی یہ آواز سنائی دی دوسری گھنٹی پر رسیور اٹھا لیا گیا الفریڈ ہاؤس ایک نسوانی آواز سنائی دی لہجا کران سی سی تھا میں پاکیشہ سے علیمران بول رہا ہوں اوکے ہولڈ کیجئے دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر کچھ دیر کی ہموشی کے بعد ایک بھاری سے مردانہ آواز سنائی دی اس آدمی کا لہجا بھی کران سی سی تھا الفریڈ بول رہا ہوں بھاری آواز نے کہا گیا میں پاکیشہ سے علیمران بول رہا ہوں کیا ہوا آج تم نے نام کے ساتھ اپنے آکسفرڈ یونیورسٹی والی ڈگریہ نہیں دہرائی انتہا ہی ہوفناک واردات ہوئی ہے یہاں الفریڈ اور واردات کرنے والے کانس کے ہیں عمران نے کہا کیا واردات ہوئی ہے کل کر بات کرو پاکیشہ کے سیکریٹری ہارجہ سر سلطان کو اگوا کیا گیا ہے اور پھر انہیں مردہ ظاہر کر کے تابوت میں ڈال کر چارٹرڈ تیارے سے کافرستان لے جایا گیا ہے لیکن تیارہ چارٹرڈ کرنے والے اور تابوت کے ساتھ جانے والے دونوں آدمی کانسی تھے ان کے کاغذات بھی مگوائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک تیارہ کانسی کے لیے چارٹرڈ کرایا گیا ہے جس پر ایک ادھیر عمر کانسی عورت اور چار کانسی مرد یہاں سے کانس گئے ہیں ویسے یہاں ان کے کچھ سرگرمیوں کے ساتھ ایک نام بلیک سٹار بھی سامنے آیا تھا بھی بتا دوں کہ بلیک سٹار کانس کی تنظیم کی نہیں ہے بلکہ یہ ایک پائیوٹ تنظیم ہے بلکہ یہ ایک پائیوٹ تنظیم ہے جس کا ہیڈکوارٹر بہرال کاہی کے کسی نامعلوم جزیرے پر ہے بلیک سٹار انتہائی طاقتور اور فال تنظیم ہے عام طور پر بڑی بڑی حکومتیں اپنے ہاتھ مقاصل حاصل کرنے کے لیے اسے ہائر کرتی ہیں الٹریڈ نے جواب دیا مجھے پھر کانس کا نام سامنے کیوں آ رہا ہے کانس میں ہی تقریب مارتے رہا جاؤ گیا الفریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہ مجھے یقین ہے کہ سرسلطان کو کافرستان سے کانس لے جایا گیا ہوگا پھر وہاں سے انہیں آگے کسی اور جگہ پنچایا گیا ہو تو میں کچھ کہ نہیں سکتا کیا تمہیں سلسلے میں معلومات حاصل کر سکتے ہو معاودے کی فکریں مت کرنا سرسلطان کے لیے ہم تمہیں سونے میں بھی تول سکتے ہیں ضروری نہیں کہ سرسلطان کو کافرستان سے بھی تابوت میں ڈال کر لائیا گیا ہو ہو سکتا ہے انہیں وہاں سے بےہوش کر کے کسی اور انداز میں لے جایا گیا ہو تم مجھے سرسلطان کا حلیہ اور قدو کامت کی تفصیل بتا دو میں ائرپورٹ سے اپنی تحقیقات کا آگاز کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں ان کا سراح لگانے میں کامیاب ہو جاؤں گا الفریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا ایک بات اور بتا دوں کہ اصل جھگڑا پاکیشہ اور کرتمان کے درمیان گیس کے معاہدے کا ہے مارتانہ حکومت چاہتی ہے کہ اسے بھی اس معاہدے میں شامل کیا جائے لیکن سرسلطان ایسا نہیں چاہتے اور حکومت مارتانہ کو بھی علم ہے کہ جب تک سرسلطان رضا مند نہیں ہوں گے تب تک مارتانہ کسی صورت معاہدے میں شامل نہیں ہو سکتا عمران نے کہا اوہ یہ تم نے انتہائی اہم بات بتائی ہے بلیک سٹار دوسری ریاستوں کے لیے بھی کام کرتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس بار اس کے عدمات مارتانہ حکومت نے ہائر کیوں بہرحال میں سب کچھ معلوم کرلوں گا الفریڈ نے اس بار بڑے پورجوش لہجی میں کہا تمہیں کب فون کرو اور یہ بھی سن لو کہ اس وقت حکومت پاکیشہ موت اور زندگی کے سنگھم پر کھڑی ہے گزرنے والا ہر لمحہ ہم پر بھاری ہو رہا ہے عمران نے کہا تم چار گھنٹوں بعد مجھے فون کر لینا بجائے راستے سے بھی ہٹا سکتے تھے بلیک زیرو نے کہا میرے ہیار میں وہ سر سلطان کو جھکانے کی کوشش کریں گے اور میں جانتا ہوں کہ سر سلطان ٹوٹ تو سکتے ہیں لیکن جھک نہیں سکتے اور یقیناً انہیں بھی معلوم ہوگا کہ سر سلطان پاکیشہ کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سر سلطان کی واپسی کو ترب کے آہری پتے کی طور پر رکھا ہوا ہو عمران نے جواب دیا اور اسی لمحے فون کی گھنٹی بجھوٹی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو عمران نے محسوس لیٹی میں کہا سفتر بول رہا ہوں جناب تمہیں تو کہا گیا تھا کہ کازات کی نکول دانش منزل پہنچاؤ عمران کا لیجہ یک لخت انتہائی سرد ہو گیا جناب نکول تو میں نے حاصل کر لی تھی لیکن میں نے سوچا کہ اس داکٹر سے جس کا نام سلیم احتر ہے پہلے معلومات حاصل کر لوں تاکہ حتمی معلومات حاصل ہو سکیں لیکن جناب ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اسے بھاری رقم بطور رشوت دی گئی تھی اور اس لیے اس نے آفیس میں بیٹھ کر ساری رپورٹ تیار کی تھی اس نے نہ ہی تبوت کو چیک کیا تھا اور نہ ہی اندر موجود لاش کو لیکن ڈاکٹر نے یہ سب کچھ اتنی آسانی سے کیسے قبول کر لیا نہیں جناب مجھے اس پر شک ہوا تھا جس پر میں نے اس پر تھوڑا سا تشدد کیا تو اس نے سب کچھ بتا دیا میں اس وقت ڈاکٹر کے گھر سے ہی فون کر رہا ہوں بسی کہ ڈاکٹر یہاں اکیلا رہتا ہے اس کے بیوی بچے کس گاؤں میں رہتے ہیں سفتہ نے جواب دیا تم نے اسے پوچھا ہے کہ کس نے اسے شرشوت دی ہے کسی غیر ملکی نے یا مقامی آدمی نے سر میں نے معلوم کر لیا ہے راستر کلپ کے مالک ماسٹر ڈینی نے اس سے رابطہ کیا سب وہ پہلی بھی اس کے لئے کام کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے تم وہ سے گولیمان اور قادات کی نگول دانش مندل پہنچا دو ایکس ٹو عمران نے محسوس لے جی میں کہا سلیمان بول رہا ہوں جناب صاحب ہے یہاں دوسری طرف سے سلیمان کی مودبانہ آواز سنائی جی تو عمران بے احتیار چونگ پڑا علی عمران بول رہا ہوں کیا بات ہے صدر صاحب کا فون آیا تھا انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو تلاش کر کے ان کا پیغام آپ تک پہنچا دوں اچھا ٹھیک ہے عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ٹرانس میٹر پر ٹائگر کی فریکوینسی ایڈجس کر کے ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو علی عمران کالنگ اوور یس ٹائگر ریٹننگ اوور راشتر کلپ کے مالی مارسٹر ڈینی کو جانتے ہو یس بوس بہت اچھی طرح جانتا ہوں اوور کیا اس کے تعلقات غیر ملکی تنظیموں سے بھی رہتے ہیں وہ اسلحے کی سمگلنگ کا دھندہ کرتا ہے اور اسلحے کی سپلائی وغیرہ کی سلسلے میں اس کے غیر ملکی تنظیموں سے بھی رابطے رہتے ہیں کیا تم اکیلے اسے اگوا کر کے رانہ ہاؤس پہنچا سکتے ہو یا جوانوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجوں میں لے آتا ہوں بوس میں آسانی سے اکیلہ کی کام کرلوں گا لیکن وہ کی سلسلے میں سامنے آیا ہے کیا کوئی اسلحے کا مسئلہ ہے سرسلطان کو اگوا کر لیا گیا ہے اور اسی سلسلے میں اس کا نام سامنے آیا ہے رانہ ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائے دیا علی عمران بول رہا ہوں ٹائگر ایک آدمی کو رانہ ہاؤس لے کر پونچے گا تو مجھے بلیک روم میں جکڑ کر مجھے دانش مندل میں اطلاع دینا انہوں نے کہا یس بوس جوزف نے جواب دیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا فون کر کے مجھے ٹریس کیا ہے ورنہ انہیں شک پڑھ سکتا ہے کہ اس لیمان کو انتا کہ میں کہا ہوں لیکن اس نے بتایا نہیں اور یہ پوٹوکول کے حلاف ہے کہ صدر کو دوسر معلومات مہیا نہ کی جائیں عمران اور اس کے ساتھ اس نے دوبارہ فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی ملٹری سیکریٹری ٹو پریزیڈنٹ رابطہ قائم ہوتے ہی بھاری سی آواز سنائی دی آپ نے میری حسوسی نمائندہ کو حکم دیا تھا کہ آپ سے رابطہ کریں میں علی مران سے یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا آپ سرسلطان کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں یا نہیں بھی کل کام ہو رہا ہے سرسلطان کو اگوا کر کے ایک تابوت میں ڈال کر یہاں سے چارٹڈ تیارے کے ذریعے کافرستان لے جایا گیا ہے کافرستان سے انہیں گرانس پہنچایا گیا ہے اس سلسلے میں میرے آدمی کام کر رہے ہیں جلدی یہ معلوم ہو جائے گا کہ سرسلطان اس سے کہاں موجود ہے اس کے بعد تین سرسلطان کی واپسے پر انتہائی تیزی سے کام شروع کر دے گی کرانس لیکن کرانس نے ایسا کیوں کیا ہے صدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا کرانس کو صرف آڑ کی طور پر استعمال کیا گیا ہے باقی یہ کام کرانسی حکومت کا نہیں بلکہ ایک بینل اقوامی تنظیم کا ہے اس کا ہیڈکوارٹر بیرل کا ہے کہ ایک نامعلوم جزیرے پر ہے اس تنظیم کے پیچھے شاید مارتانہ حکومت ہے وہ ہر صورت میں گیس معاہدے میں شامل ہونا چاہتی ہے امران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا وہ تو یہ بات ہے سرسلطان نے مجھے اس بارے میں بریف کیا تھا مارتانہ کو اس معاہدے میں شامل کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ازادی اور المحتاری کو دوسرے کے پاس گرویر رکھ دیں ہم کیسے یہ بزاش کر سکتے ہیں کہ ائر ملکی فوجیں کسی بھی آرمیں ہمارے ملک میں مستقی لڈے بنا لیں صدر مملکت نے کہا آپ بے فکر رہیں مارتانہ حکومت اور اس تنظیم کو سرسلطان کی اگوا کا پورا حساب دینا پڑے گا اور انشاءاللہ ہم جلد جلد سرسلطان کو بہر و آفیت واپس لے آئیں گے امران نے کہا ٹیک ہے آپ کی بات سن کر مجھے دلی اتمنان ہو گیا ہے ورنہ میں سرسلطان کے لئے بہت پریشان ہو رہا تھا صدر صاحب نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا بے فکر نہیں اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اللہ حافظ امران نے کہا اور رسیور رکھ دیا امران صاحب یہ بھی تو پروٹوکول کے حلاف ہے کہ صدر صاحب کی رابطہ ہتم ہونے سے پہلے رابطہ ہتم کر دیا جائے بلیک زیرو نے کہا تو امران بے احتیار مسکرا دیا میں بطور ایکسٹرو بات کر رہا تھا اس لئے پروٹوکول الٹا ہو گیا ہے ہاں اگر میں بطور امران بات کر رہا ہوتا تو پھر ظاہر ہے صدر صاحب کی فون ہتم کرنے کا مجھے انتظار کرنا پڑتا امران نے کہا تو بلیک زیرو بے احتیار مسکرا دیا شکر ہے آپ کے چہرے پر نرمی تو آئی ورنہ تو یوں لگتا تھا جیسے آپ گوشت کی بجائے پتھر سے تراشے ہوئے ہیں بلیک زیرو نے کہا